موسیقی سرسری مطالعہ سے دوسرا سبخ مولانا حافظ شاہ انبراللہ فاروخی بہدر فضیلت جنگ خام بہدر فضیلت جنگ رحمت اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ ان کا یہ کتاب ہے خام بہدر فضیلت جنگ ان کا اصل نام مولانا حافظ شاہ محمد انبراللہ فاروخی تھا اسے لکھنے والے ہیں مولانا محمد مہی الدین خادری محمودی سرزمین دکن اپنے علم و فن کی وجہ سے ہمیشہ نمائی مقام رکھتا ہے اس قطعے سرزمین سے بشمار علمی عبدیدینی اور ثقافتی کے قدمات انجام دینے والے ماہر علوم و فنون مسلح قوم اور رہنما پیدا ہوئے ہیں ان میں بعض ایسی ہستیاں رہی ہیں جو اپنی ظاہری و باطنی اوصاف کے وجہ سے نہ صرف اپنے زمانے میں بلکہ آنے والے زمانے میں بھی فیوز و انوار پہنچا رہی ہیں اس سے نہ صرف دکن بلکہ سارے عالم کے اخوام مستفید ہوتے رہتے ہیں انہیں میں ایسے ایک منتاز شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد انبراللہ فاروخی کی ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد انبراللہ فاروخی بخام بہدر فضیلت چن چار رب الثانی بارہ سو چونسٹھ ہجری بمخام نادیر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجید سے حاصل کی آپ نے گیرہ سال کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا پھر آپ نے وقت کے بڑے بڑے علماء سے قصب فیض کر کے علوم دینیا، فقہ، حدیث اور تفسیر وغیرہ میں کمال حاصل کیا مولانا انبراللہ فاروخی کی ایک بہترین مولم، مدرس، مفکر، مسلح قوم اور احتساز عظم المرتبت شخصیت کے مالک ہیں تخوہ آپ کا ترہ امتیاز ہے آپ اپنی زندگی میں شریعت کا حد درج پاس و لحاظ رکھتے کبھی بھی آپ نے دروگوئی سے کام نہیں لیا ہمیشہ اعتدال پسند رہے آپ اپنے درس و تدریس میں شاگردوں کو حق کی تلقین اور خرافات سے اشتناب کا حکم دیتے رہے آپ میں جذبے ہمدردی، ایسار و خربانی، جود سقا اور حسن اخلاق کے صفات بدرج عدم موجود تھے جامع نظامیہ کا قیام جامع نظامیہ کا قیام مولانا انور اللہ خان بہدر کا عظیم کارنامہ جامع نظامیہ کا قیام ہے مولانا نے علم کی روشنی پھیلانے کے لیے ونیس زلحجہ بارہ سو بامن ہجری میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی جو آج بھی شہر حیدرباد سے ساری دنیا میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے جہاں سے اب تک لاکھوں کی تعداد میں طلبہ مفتالیم حاصل کر رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے جامع نظامیہ کے قیام کا مقصد نوخاندگی کو دور کرنا قوم میں قومی اور دینی شعور پیدا کرنا جامع نظامیہ میں جماعت اول تک پی ایج دی تک کی مکمل تعلیم اردو فارسی اور عربی زبان میں حدیث فقہ تفسیر بلاغت ریاضی اور سماجیات کے علاوہ مختلف علم و فنون کی تعلیم مفت دی جاتی ہے جہاں قیام تام اور کتب مفت فراہم کیے جاتے ہیں جامع نظامیہ شہر حدر آباد میں نہیں بلکہ ازلہ اور دیگر ریاستوں میں بھی اپنے مدارس اور فارقین کے ذریعے علم کی روشنی پھیلا رہا ہے اور تمام تعلیمی سہولتیں مفت فراہم کر رہا ہے عاصف جا سادس نواب میر محبوب علی نے دسمبر و انیسوں میں ان الفاظ کے ذریعے جامع کی سر پر استی قبول فرمائی بخول نواب میر محبوب علی مدرس نظامیہ ملکہ ایک غیر سرکاری دینی تعلیمی ادارہ ہے جس کو حضرت مولوی حافظ محمد انور اللہ فارقین قائم فرمایا اور مجھ سے کئی مرتبہ یہی فرمایا کہ اس مدرسے میں صرف درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے کسی اور زبان کی تعلیم نہیں ہوگی میں نے اس سے اتفاق کیا اور اب میں اس مدرسے کا سر پرست ہو گیا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ حضرت مولوی صاحب ہی اس مدرسے کے صدر رہیں گے بارگاہ نووت میں جامع نظامیہ کی مقبولیت عظیم و خدیم جامع نظامیہ کی مقبولیت کا اندازہ اس خواب سے کیا جاتا ہے کہ باویز دیل حجہ تیرہ سو اکیز ہجری جامعے کے جلسے تقسیم اثنات جس میں مشاق اور علم دوست اصحاب شرک تھے مولانا عبدالصمت خندھاری جو جامعے کے ستائیس رکن محجز شورا کے رکن ہیں اپنے دست مبارک سے اثنات تقسیم فرما رہے تھے جلسے میں مولانا مفتی رکن الدین صاحب بھی موجود تھے مولانا عبدالحق مسنف تفسیر حقانی نے بذیلت علم و تعلیم دینیہ کی ضرورت اور اہمیت پر تخریر فرمائی اسی شب حضرت مولانا عشرف الدین رود دلوی نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اثنات جامعے کو اپنی دستقت خاص مذہیم و نور فرمانے کے لئے طلب فرما رہے ہیں چنانچہ منتظم مدرسہ سندیں لے کر حاضر ہوئے یہ رات تمام نظامیہ کے حقیقی وابستگان کے لئے ہے کہ ان کی صحیح بارگاہ رحمت للعالمین میں شرف قبولیت پا گئی خطابات آپ کی علمی خابلیت سے متاثر ہو کر اصف جہ سادس نواب میر محبوب علی خان نے شرف تلمس حاصل کیا پھر اصف جہ سادس نواب میر محبوب علی خان نے اپنے فرزن نواب میر عثمان علی خان اصف جہ سابق تعلیم و تربیت کے لئے آپ کو مقرر فرمایا اصف جہ سادس نواب میر محبوب علی خان نے اپنے جشن تخت نشینی کے موقع پر تیرہ سو ایک ہجری میں خان بہدر کا خطاب سرفراز فرمایا اور نواب میر عثمان علی خان نے جشن سال کی راہ تیرہ سو بتیس ہجری میں فضیلت جنگ کے خطاب سے سرفراز فرمایا نازم عمر مذہبی پر تخرر آلہ حضرت نواب میر عثمان علی خان نے آپ کی علمی خابلیت حلم و برداری کی وجہ سے بنظر خدردانی نازم عمر مذہبی و صدر 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 صوبی جات دکن کے اہد جلیلیہ کے لئے آپ کا انتقاب فرمایا مولانا نے بارگاہ شاہی میں عرض کیا کہ سرکاری ملازمت کے لئے انتہائی عمر پچیس پچپن سال مقرر ہے اور میں پچپن سال سے جاوز ہوں شاہی فرمان جاری ہوا کہ اس وقت ملک میں ان قدمات کے لئے آپ سے زیادہ کوئی موضوع نہیں ہے اس لئے آپ کو ہی مقرر کیا جاتا ہے آپ آخری دم تک اس عہدے پر فائز رہے سیغہ مذہبی کے علاوہ دوسرے امور سلطنت میں بھی آپ کی رائے پر عمل کرتے اور کانسل میں بھی آپ کے مشورے بڑی وقت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں مولانا انور اللہ فاروقی نازم عمر مذہبی اور صدر الصدور کے منصف پر فائز ہونے کے بعد خاضیوں کو شاہی ملازمین میں شمار کرنے کی تجویش پیش کی جس کی خبولیت پر ونیس سو ستاویس میں شاہی فرمان جاری کر دیا گیا اسی طرح حضرت شیخ الاسلام کی تجویش پر خاضی صاحبان کو صاحب دفتر اور دفاتر خزات کو بازابتہ سرکاری دفاتر خرار دیا گیا اور ایک سیاہ سیاہ ہوا نامہ کا نمونہ مرتب کروایا جو اب تک موجود ہے اسی سیاہ ہوا جات میں شادی کے تمام امور کے اندرجات انجام پا رہے ہیں دارت المعرف عثمانیہ کا قیام مولانا انور اللہ فاروقی زمان قیام مدینہ شریف کے جو نایاب قطب نخل کروایا تھے اور اپنے ہمراہ حیدرباد لائے اس کو تلف ہونے سے بچانے کے لئے ایک تحریک چلائے جس کو نماب میر عثمان علی خان نے خبول کیا جس سے دارت المعرف عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ نایاب قطب شائع ہو سکیں اس ادارے سے سب سے پہلے جو کتاب شائع ہوئی وہ کنزل عمال ہے جو احادیث نبویہ کا بہترین مجموعہ ہے یہ ادارہ اب عثمانیہ یونیورسٹی کے زیر انتظام ہے کتب خانہ آصفیہ سنٹرل لیبلری سنٹرل لیبلری کا خیام کتب خانہ آصفیہ کا علمی نواردات کی ہندوستان کے مشہور کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے کتب خانہ آصفیہ کا علمی نواردات کے ہندوستان کے مشہور کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے مولانا انور اللہ علمی نواردات کو محفوظ کرنے کے لیے خیام کتب خانے کے لیے تحریک چلائے جس کو نواب میر عثمان علی خان نے منظور کیا تیرہ سو آٹھ ہجری میں کتب خانہ آصفیہ کا خیام عمل میں آیا یہ کتب خانہ اب ریاستی حکومت کے زیر انتظام ہے تصانیف مولانا انور اللہ فاروقی کی تصانیف و تعلیف سے بھی بہت لگاؤ تھا مولانا کی کم و بیش چالیس تعلیفات و تصانیف ہیں جن میں مقاصد الاسلام حقیقت الفقہ اور انوار الحق کے علاوہ شاعری موج میں شمیم الانوار خابل ذکر ہیں مولانا کی مارکت الارہ تصانیف انوار احمدیہ مولانا کی مارکت الارہ تصانیف انوار احمدیہ ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستگی اور خلبی لگاؤ کا برجستہ اظہار کیا ہے اس کے علاوہ اصلاح معاشرے اور تعلیمی تحریک سے متعلق متعدد کی مزامین موجود ہیں علم کا یہ درقشہ مینار 35 جماعت اللول تیرہ سو چھتیس ہجری بمطابق ونیس سو سترہ عیسویں دائی اجل کو لبیک کہا جامع نظامیہ شبلی گنج حیدرباد میں آپ کی درزگاہ تشنگان فیوز و برکات سے کے لیے مرجع خاص و عام ہے نواب میر عثمان علی خان نے ان الفاظ کے ذریعے مولانا انوار اللہ فاروقی کی شخصیت اور خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا کہتے ہیں نواب میر عثمان علی خان آپ کے خراج عقیدت میں پیش کرتے ہیں مولوی محمد انوار اللہ فضیلت جنگ بہتدور اس ملک کے مشایق عظام میں ایک عالم اور باعمل اور فازل اجل تھے اور اپنے تقدس دورے اور عصار وہ نفس وغیرہ کی خوبیوں کی وجہ سے احمد المسلمین کی نظروں میں بڑی وقت رکھتے تھے وہ والد مرہوم میرے نیز میرے دونوں بچوں کے استاد بھی تھے اور ترویج علوم دینیہ کے لیے مدرس نظامیہ خیم کیا تھا جہاں اکثر ممالک بیدہ سے تعلیم طالبان علم دینیہ آ کر فیوز معرف و عوارف سے مستفید ہو رہے ہیں مولوی صاحب کو میں نے اپنی تخت نشینی کے بعد نازم امور مذہبی اور صدر الصدور مخرر کیا تھا اور مظفر جنگ کا انتخال ہونے پر موین المحام امور مذہبی کے عہدے جلیلیہ پر معمور کیا مولوی صاحب نے سرشتہ امور مذہبی میں جو اصلاحات شروع کی وہ خابل خدر ہیں اور اگر وہ تکمیل کو پہنچائی جائیں تو یہ سرشتہ خاطر خواہ ترقی کر سکے گا بالحاظ ان خصوصیت کے مولوی صاحب کی وفات سے ملک اور قوم کو نقصان عظیم پہنچا اور مجھ کو نہ صرف ان کے وجود سے بلکہ تلمس کے خاص تعلق کے باعث مولوی صاحب مرہوم کی جدائی کا سخت افسوس ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کی غرصے مدرس نظامیہ میں وہ دو تعلیمی وظیفے پچیس پچیس روپیہ مہانہ کے مولوی صاحب کے نام سے ہمیشہ کے واسطے خائم کیے جائیں یہ وظیفے کس درجے کے طالب علم کو کس مدت کے لیے اور کن شرائط سے کن شرائط سے دیے جائیں گے اس کے مطالب اس کے مطالب الہیدہ تجاویز پیش کر کے میری منظوری حاصل کی جائے گی شکریہ یہی پر سبق ختم ہوتا ہے یہ مولانا انور اللہ فاروقی صاحب پر یہ مضمون کی شخصیت پر مختصر سا مضمون تھا جسے آپ لوگوں نے سنو شکریہ موسیقی